دلی کا اتحاس ایک تو وہ میچ کور کر سکیں اور تاکہ باقی کے ایکسپورٹ کومنٹس آپ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ روز شیئر کر پائیں درشیم 2 کا نظارات دیکھنے کو ملا دلی کے ارنج اٹلیس ٹیڈیم میں یعنی درشیم 2 آپ نے دیکھی ہوگی درشیم 1 بھی دیکھی ہوگی جہاں پر اجے دیوگن کچھ ایسا سسپنز کرتے ہیں جہاں پر ان تک پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ٹھیک اسی طرح سے دلی کی پچھ کو لے کر بھی درشیم 2 کہا جا رہا ہے جہاں پر آسٹیلیا تھوڑی پریشان ہے کہ آخر ایسی پچھ ایک بار پھر ان کو کیوں آفر کی جاری پوری کی پوری ٹیم بیٹھک کرتی ہوئی نظر آئی فیروشہ کوٹلیس ٹیڈیم یعنی کہ ارنج اٹلیس ٹیڈیم کی پچھ پر اور ایک بار پھر بائیس گچ کی پہلی ٹیسٹ مانچ شروع ہونے سے پہلے بیوادوں میں آ چکی ہے تو کیسا ہوگا مجاز کیا کچھ آسٹیلیا کمبینیشن کھلائے گا بھارتی ٹیم کے لیے شیحہ سید کی وافسی ہو چکی ہے راہول درویڈ اور چیتشور پجارہ نے دلی پہنچتے کیا کچھ بیان دیئے اس ٹیسٹ مانچ کو لے کر اس پر باتچیت بھی آگے کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں فٹ اپٹ جرا کہ پجارہ جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور ایک دن پہلے راہول درویڈ نے پریس کانفرنس کی تھی ان دونوں نے کیا کچھ کہا ہے آئیے وہ سن لیتے ہیں دو الگ الگ طریقے کے اپروچ اس سمائے ہیں آسٹیلیا ای ٹیم ہے جو آیا سر لگاتار پیچ پہ بیٹھک کر رہی ہے یعنی پیچ کو سمجھنے کے لیے گیارہ کے گیارہ کے لگاتار گلاری جا رہے ہیں پیچ کو سن رہے ہیں سونگ رہے ہیں اب پتہ نہیں وہاں سے کیا نکال پائیں گے لیکن اسی بیچ چیتشور پجارہ اپنا سوہا ٹیمچ کھلیں گے کھوٹا گاڑ کے بیٹن کرنے کے وہ ارادے میں ہوگے کتنا بڑا اچیمنٹ دیکھنا ہے ایسر یہ آکھلے لگاتا ہے ہم دکھا رہے ہیں لنیان میں ٹیمچ سات ازار اکیس رن چوہوالیس کا ایوریج اپنا آپ میں ساری کہانی کہتا ہے کہ پیچھلے دس سالوں میں نمبر تین پہ چیتشور پجارہ نے کیا کیا ہے یہاں بہت بڑے پلیئر ہیں یہ ماننا ہوگا سوہ ٹیسٹ کھلے سوہ ٹیسٹ کھلنے والے ہیں اور یہ ایوریج بہت سے لوگوں کو کم لگے گا چوہوالی سے پچاس نہیں ہے لیکن کہاں پر رنس بنائے ہیں کس تیتھی میں بنائے ہیں کس کرائیس میں بنائے ہیں اور کس طریقے سے بنائے ہیں یہ ان کی کہانی ہے اور میرے خیال سے خاص کر کے آسٹریڈیا کے خلاف جو انہوں نے بڑے بازی کی ہے دوہزار اٹھارہ میں اس کے بعد دوہزار ایٹیس میں بھی کی ہے میرے خیال سے یہ بہت ہی اور یہ ایک طرح سے ریپلیسمنٹ ہے راولی راویٹ کے نمبر تین پہ جو بیٹنگ کرتے ہیں اسی طرح دوال جو کہتے ہیں کہ آپ جا کے مورچہ سنبھالے اور ایک طرح سے باقی جو سٹوک پلیر ہے آپ کے ارنگیر کھیلیں گے تو یہ جو ان کا کردار ہے بہت خوب انہوں نے نبھایا ہے چلے ہمارے ساتھ راجکمہ شرمہ جی اور سبا کریم بھی اس سمیں ہمارے ساتھ اس شرچہ میں شامل ہو رہے ہیں چیتشور پجارہ ریڈ کے اٹڈی رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں بھارتی بھالے بازی کے لیے لیکن سبا بھائی واپس ہم اس تصویر پہ آ جائے جارہے ایک بار وہ تصویر جو ہم نے ناگکور میں دیکھی وہ تصویر ہم یہاں ارون جیٹلی سٹیڈیم پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ آسٹیلیا ہی جو کھلاڑی ہیں وہ پچھ پہ جا کے کر کیا رہے ہیں پچھ کو سونگ رہا ہے کوئی ٹھوک رہا ہے کوئی وہاں پہ بیٹھک کر رہے ہیں کیوں ان کا دھیان اچھی کرکٹ پہ نہیں ہے پچھ کو لگاتار کیوں وہ ایک کوششن بنا کے لے آ رہے ہیں سب کے سامنے اب یہ ان کے سمجھ سے ہے راجی جتنا وہ پریشان رہیں گے جتنا وہ دکھت رہیں گے وکٹ کو لے کر ہمارے لیے اتنا اچھا ہے کیونکہ انت میں یہ جو وکٹ بنایا گیا ہے اس میں آپ کو جا کر اپنے حساب سے پلاننگ کے پلان کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو سمجھ گزارنا ہوتا ہے اب ایک بار آپ نے دیکھ لیا اس پر بار بار دیکھنی کیا وہ شکتہ ہے نہیں پر آپ کو پتا ہے کہ بھارت کی سٹیند کیا ہے یہاں پر تو یہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ گھنٹہ گزاریں پریکٹس کرتے سمجھے کہ سپینرز کو کیا کس طرح سے کھیلنا ہے اور سپینرز ہی کیوں ہمارے طرح سے پچھلے ٹیس مینچ میں پیس بولرز نے بھی وکٹ لیا تھا جب وکٹ سب سے اچھا کھیل رہا تھا فرس دے تو مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلیا کو جو تیاری کرنی ہوگی وہ سٹینرز کے ویرود بھی اور سپینرز کے سامنے کیا کھیلنا ہے تو کس طرح سے کھیلنا ہے اس کے بارے بھی تیاری کرنی ہوگی وکٹ میں جس طرح بھی وہ اُلج جائیں اور اس سے ہمیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اور یہ تو پرانی عادت رہی ہے آسٹریلیا کی جب بھی وہ بھارت آئے ہیں ان کا ہمیشہ تو یہ کہنا رہا ہے کہ وکٹ کس طرح کہے ہمارا کیا اپلوچ ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں ہمیشہ سننے کا آتی ہیں پر میرے حساب سے زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے اور ایسا ڈروپ ان پچھے ہوتی ہیں کہیں ایسا نو اگلے سال جب آئے ہیں تو ڈروپ ان پچھ اپنا کٹ ویک میں لے کے آئے ہم اپنی پچھ پہ کھیلیں گے آپ کی پچھ پہ ہم نہیں کھیلیں گے چلیں پچھ کی جرے تصویر پڑا پڑ دکھاتے ہیں آپ کو کیا کچھ فروشہ کوٹلا میں تصویریں دیکھنے کو ملی آپ دیکھیں یہاں پر پوری طرح سے ایک آدمی ٹھوک کے دیکھنا چاہ رہا ہے ایک آدمی چھو کے دیکھنا چاہ رہا ہے کرکٹ ہم سب نے بہت کور کی ہے ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ اس طرح کی پچھ پر آپ جا کے چھو کر دیکھ کر تو نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ یہاں پر کھیلیں نہ ہو اور کانٹویڈن نہ ہو کہ آپ کسی بھی پچھ پہ جا کے رن بنا سکتے ہیں اور ایا سر یہ پچھ ایک تو اس بات کی طرف گواہی دے رہی ہے کہ یہ ناکپور جیسے ہی کھیلنے والی ہے دوسرا آسٹریلیا کیا ثابت کرنا چاہتا جب یہ اس طرح کی تصویریں آتی ہیں آپ دیکھیں ایک بار پھر مجھے تو لگتا یہ پینک جو ہے ان کے درسنگ گروپ میں یہ بتا تھا ہے کہ کس طرح سے پینک ہوئے ہیں کیونکہ نہ بھولے پچھلے چین سیریز وہ ہارے ہیں لگا تھا دوہزار سترہ میں ہارے دوہزار اٹھارہ میں ہارے دوہزار اکیس میں ہارے اور اس میں سے دو بار جو تھے وہ آسٹریلیا میں ہارے ان کی پچھلز پر ہماری انڈین ٹیم جو ہاف سٹنگ پر تھی جب دوہزار اکیس میں بہت سے بڑے پلیرز نہیں تھے تو آپ وہ چیو ہے اتحاس اس کو اس طرح سے نہیں اٹھا کر سکتے ہیں ادھا نہیں کر سکتے ہیں میرے خیال سے جو ان کے پاس پلیئرز اچھے ہیں ان کو اچھا کھلنا پڑے گا یہ آپ سونگتے رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چلے راجکمہ سار کو بھی شرچہ میں شامل کر لیتے ہیں راجکمہ سار اب آپ آپ کا میدان آپ کی پیچھ آپ حالاکہ ممبئی پہنچ گئے ہیں ممبئی سے ایاسر دلی آ چکے ہیں پورا جو چکر ہے وہ بدل چکا ہے ایسے میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اٹھلا کی پیچھ بڑا معاینہ چلنا ہے اوستیلیا کی طرف سے ہم جو تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کچھ سمجھ میں آئے گا کی نہیں ان کو نہیں انہیں کچھ نہیں سمجھ میں آنے والا اور اگر یہی اٹھٹیٹوٹ رہا تو ان کا وہی ناکبور والا حال ہوگا یا اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے پوزیٹیو انٹینٹ کی اوستیلیا کی طرف سے وہ زیادہ کنسان ہے وکٹ کو لے کر کہ پیچھ کیسی ہوگی بھارت میں اور آپ کو معلوم تھا کہ بھارت میں وکٹ سپن والی ملیں گی تو آپ اس کے لئے تیاری کر کے آتے ہیں لیکن آپ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں اسی لئے بار بار دوش دے رہے ہیں وکٹ کو کہ وکٹ ایسا ہے اس وجہ سے پریشان ہیں اور جب آپ ہم لوگ آسفلیا جاتے ہیں جب آپ لوگ گرین ٹاپ وکٹ دیتے ہیں بارت کی وکٹ جہاں پر بال اوڑ رہا ہوتا ہے تو تو آپ کبھی نہیں ہم لوگ گلیم کرتے ہیں تب یہ کہا جاتا ہے کہ انڈینز کی ٹیکنیک نہیں ایسی ہے اب آپ کو سوزارنے کی ضرورت ہے اپنی ٹیکنیک کی پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ بلے بازی کرنے کی گنبازی کرنے کی تب ہی آپ کمپیٹ کر پائیں گے بھارتی ٹیم کے سامنے چلی سبا بھائی ایک اچھی قبر بھارت کے لئے ہے کہ شریع زیر آگئے دوسری اچھی قبر آسٹریلیا کے لئے بھی ہے کہ مچل سٹارک سیدھے دلی آئے آسٹریلیا سے اچھا سمچار ہے کیونکہ مچل سٹارک ناہی ایک قوک بولر ہے ان کے پاس گتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ نئی بال سے بال کو موف کراتے ہیں اور اس سے بڑی بات ہے کہ جس طرح کے وکٹ ملے گی کوٹلا میں وہاں پر ریورس سونگ کرانے والا آپ کے پاس ایک پیس بولو ہونا چاہیے اور جس طرح کے ایکشن ہے مچل سٹارک کا سلنگی ایکشن ہے ان کو تھوڑا بہت ریورس سونگ بھی ملے گی تو یہ ایک ویلکم ایڈیشن ہوگا آسٹریلیا کے لیے بھارت کے لیے شیئر سیئر ایک بہترین میڈل آرڈر پلیئر سابت ہوئے ٹیٹرز میں انہوں نے بھارتی کنڈکشن سے رنز بنائے ہیں باہر بھی جا کے رنز بنائے ہیں تو ان کے انکلوجن سے بھارت کی جو مدے کرم جو میڈل آرڈر ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا شیئر سیئر کو بھی ڈومنسٹک کرکٹ کا ایکسپیڈنس ہے میں سن رہا تو جس طرح سے پجارہ نے بات کی کہ ڈومنسٹک کرکٹ کھیلنے کا ان کو کتنا رضا فائدہ ہوا ہے کچھ اسی پرکار سے شیئر سیئر کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ وہ بھی اس پرکار کی ویکٹو پر کئی بار کھیل چکے ہیں کئی ساروں سے کھیلتے آ رہے ہیں تو امید یہی ہے کہ شیئر سیئر جو گیارہ میں باقتی ہوگی وہ ایک شاندار پرفارمنس دیں گے اور سیئر نے ایک لیفٹ آن سینر بھی بھلایا ہے لیکن پہلے شیئر سیئر کانا سوری کمار یادو باہر بیٹھیں گے ہم نے اس ٹیس مانچ کے بعد بھی آپ سے بات چیت کی دی اور تب یہ نکل کر آیا تھا یادر کی جو تینوں سینر ہمارے بیٹنگ بہت اچھی کر رہے ہیں اس لئے ڈیپت بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس وجہ سے ہم ڈومینیٹ کر پا رہے ہیں کیا اس بار بھی یہی کومنیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور شیئر سیئر کانا واقعی ایک اچھا سنکیت آمان ہے دو جگہ جو ہے وہ کھلتی ہے ایک طرح سے اگر آپ لوجیکلی دیکھیں ایک تو ہے کہ راہل کیا شبمنگل کونکہ جگہ کھلیں گے مجھے نہیں لگتا ہے میرے خیال سے ایک میچ کے بعد چینج نہیں کریں گے سوری کمار یادو کو ریپلیس کریں گے شیئر سیئر سے کیونکہ شیئر سیئر کی جگہ تھی وہ وہ انجر نہ ہوتے تو وہ پہلی میچ بھی کھلتے تو یہ آٹومیٹک ریپلیسمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے چلے راجکمہ ازار ویرات کولی کے لیے بڑا ہیپی ہنٹنگ گراؤن ہے اور کیونکہ آپ سے چرچہ ویرات پہ نہیں ہو پائی تھی پتھان بلک کا ڈیالوگ بڑا ان دنوں چرچہ میں ہے کہ پتھان کے گھر آوگے تو پارٹی پتھان دینے آئے گئی کیا ویرات کولی رن بنانے آئیں گے اور شدکوں کا سوکہ گتم ہوگا یہاں بلکل آجیم امید مجھے پوری ہے ان کا ہوم گراؤن ہے یہاں پر بہت کرکٹ پھیلی ہے ویرات نے بچپن سے اسی گراؤن پر کھیل کر وہ بڑے ہوئے انہیں ٹیم میں پہنچے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کافی رن بنائے ہیں یہاں پر تو اچھا ہیپی ہنٹنگ گراؤن ہے ان کے لیے لکی گراؤن ہے ان کا اور مجھے پوری آشا ہے کہ وہ یہاں پر اچھا رن بنائیں گے اور بھارت تو سپورٹ کریں گے بھارت کی تین کو ایک اور بڑا امپورٹن فیکٹر جس میں پوری کے پوری آسٹیلیا پریشان ہے اور وہ ہے اشوین اور جڈے جا کی جو جوڑی ہے وہ فیروشہ کوٹلا میں بھی اتنی خطرناک ہے جتنی خطرناک ناگپور میں تھی ایک پر آکھنے جرہ فٹا فٹا آپ کو ٹی وی سکرین پر یہاں پر دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ جڈے جا اور اشوین نے کیا ہے فیروشہ کوٹلا میں اور جو ایوریج ہے وہ دیکھ کر آپ تھوڑے دنک رہ جائیں گے تھوڑے حیران رہ جائیں گے آپ دیکھیں چار میچ کھلیں ستہائیس وکیٹ اکیامن کا سٹرائک ریٹ ہے اشوین کا اٹھاون کا سٹرائک ریٹ روین جڈے جا کا ہے تین میچوں میں انیس وکیٹ باقی بولر کھلائیں کی نہ کھلائیں پر رہا سریعہ دیکھیں یہاں آج کل چرچہ ہو رہی ہے ڈبل اینجن کی ڈبل اینجن کا جو پاور ہے یہ میرے خواہ سے اس کا سامنا کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہنر ہے اس وقت سائیکلولوجیکلی بہت دباؤ میں آگئے تو بہت مشکل رکھتا ہے مجھے بچ کے نکلنے کے لئے چلے سببائی آیا سر کہہ رہا ہے ڈبل اینجن کی سرکار بہت چرچہ میں ہیں اور اب بھارتی ٹیم میں بھی ڈبل اینجن چل رہا ہے اس سمیں بھارتی پچھر سوئے ہاں راجی اس لئے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے جو ایک تو جڑیجہ آشوین اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر پٹیل یہ جو تھری پرانگ سپن اٹیک ہے یہ بہت زیادہ مضبوط ہے یہ پورے انتراشتے کرکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے سٹرانگ لگتا کیا مجھے وشواہ سے ہے کہ یہ سب سے سٹرانگ سب سے زیادہ لیٹھل سپن کامبینیشن ہے اور ان تین سپنرز کے سامنے اگر بھارتی کھیلارے کو بھی کھاڑا کر دیا جائے جو مانا جاتا ہے کہ بہت اچھے سپن سپن کھیلنے والے بلے باز ہیں ان کو بھی کٹھنائی ہوگی آپ سمجھ لیجے کہ یہ تینوں کتنے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں بھارتی کنڈیشنز میں جہاں پر وکٹ تھوڑی بہت ایسس کرتی ہے سپنرز کو تو کوٹلا کا بھی وکٹ بہت صحیح ہوگا مجھے رکھتا ہے کہ کوٹلا تھوڑا بہت دھیما رہتا ہے تو یہ ایک ڈیفرن سیسٹ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کوٹلا کے وکٹ پر دیکھنوں کو ملے یہاں پر کئی سارے میچز ہو چکے ہیں فرس کلاس میچز ہوئے ہیں under 25 کے میچز ہوئے ہیں under 19 کے میچز ہوئے ہیں تو وکٹ میں کافی میچز ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت ایسے ہی اس وکٹ پر ویرین ٹیر دیکھنوں کو ملے گا جس کا فائدہ سپنرز کو ملنے والا ہے مجھے لگتا ہے تھوڑی اور محنت کرنی ہوگی اس وکٹ پر سپنرز کو یہاں پر اوزاد ایفیکٹیو ہونے میں راچکمان صاحب کی کوٹلا کی پچھ کو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں میرے لیے جو میں نے تھوڑی بہت کرکٹ کوٹلا پر کھیلیے باؤنس بڑا پریشان کرتا ہے خاص طور سے ٹیسٹ مانچ جیسے سے آگے پڑے گا بہت اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتا ہے کئی کے انہیں سرہ بھی ہو جاتی ہے دیشی بازہ میں بات کریں کیا یہ ایک بڑی پریشانی ہوئی اور پیس بولنس کے لیے یہاں پر تھوڑا کچھ ہوگا ریورس ونگ کی بات جو آپ کر رہے تھے راجیب راجکمان تو یہاں کے وکٹ پر پتا ہے ایسے ہی بنواتے تھے جب وہ ڈیلی کے رجیب راجیب 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 دیکھیں وکٹنا واقعی میں دوسرے تیزرے دن تو کافی مشکل ہو جاتا ہے کوٹلا کا اور آسٹریلیا جیسے ٹیم کے لیے تو ضرورت بھی ہے شاید ایسی وکٹ کی یہاں پر ایک سب سے مشکل چیز جو ہوتی ہے بلے بازوں کے لیے کہ جیسے جیسے محچ آگے بڑھتا ہے بال نیچہ رہنے لگتا ہے اور جیسے آپ نے کہا راجیب کی سرہ ہو جاتا ہے تو اتنا تو نہیں لیکن ہاں جتنا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس سے کم باؤنس ہوتا ہے اور وہ کافی پریشانی کرتا ہے بلے بازوں کے لیے اور آسٹریلیا ویسے ہی بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے بارتی سپنر سے اور وہاں ہی پر اگر وکٹ اور زیادہ سکرے گی یا تھوڑا نیچہ رہے گی تو ان کے لیے بہت ساری مشکلیں ہیں آنے والے ٹس مانچ میں آیات سر آسٹریلیا ٹیم مینجمنٹ کو بہت لطاڑا گیا اس بات کو لے کے کہ ٹریویس ہیڈ کو کونوں نے ڈراؤپ کیا کیا ٹریویس ہیڈ کو واپس آتے دیکھ رہا ہوں اور ڈیویڈ وارنر کو ڈراؤپ کرنے کے لیے بہت زیادہ آسٹریلیای میڈیا میں آسٹریلیا کے تمام کرکٹ ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کچھ ایسی ہی لگ رہا ہے بے شک دیکھیں ٹریویس ہیڈ جو تھے انفارم بیٹسمن سے ان کو پہلی مائچ میں اس لیے نہیں کھلایا کہ ایک اور لیفٹ ہینڈر آگیا لیکن اسمان خواجہ اور ڈیویڈ وارنر تو وہ تو کسا کلی کر رہے سپنس کے خلاف تو ان کو کوئی چاہیی ہے ایسا بلے بات یا تو کاؤنٹر اٹیک سہی کریں یا ان کے پاس ٹیکنک ایسی ہو جو لمبی پاری کھیل سکے وہ دونوں وارنر اور اسمان خواجہ میں اب تک قابلیت نظر نہیں آئیے چلے سبا بھائی چلتے لے ایک آخری سوال آپ سے اور ایک راچ محضر سے ٹاوس کتنا ایمپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر اگر ہم ارونج اٹلیس ٹیڈیم کی بات کریں سبا بھائی دیکھیں ایمپورٹنٹ تو رہتا ہے جس طرح کہ ہمارا بھارتی ٹیم ہے جس طرح کہ ہمارے پر سپن کامبینیشن جو بیلنس ہماری ٹیم میں نظر آ رہا ہے بھارت ایک ایسے پوزیشن میں ہے کہ ٹاوس کے نینے کو وہ ایرلیونٹ کر دیتا ہے بھارتی کنڈیشنز میں اور مجھے امید یہی ہے کہ بھارت پہلے بھلے بازی کرے یا بعد میں بھلے بازی کریں سرے ہماری ٹیم اسنی زیادہ مضبوط ہے کہ اس سے زیادہ اثر پڑنے والا نہیں ہے ٹیسٹ میچ کے آؤٹکم پہ راجمزر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹاوس کی بھومیگا کو چیتے شور پجارہ کا سووہ ٹیسٹ میچ ایک مایلسٹون اور اس میدان پر تو اکثر مایلسٹون بنتے ہیں وہ چاہے پھر ہم انیل کملے کی ریکارڈ کو یاد کریں تمام ایسے ریکارڈ ہیں یا سنی بھائی کی اننگز کو یاد کر لیں جب آگ بند کر یہ کچھ نہ کچھ کوٹلا یعنی کہ ارونج اٹلیس سیڈیا میں کچھ بڑا ہی ہوا ہے انڈین کرکٹ کے لئے بلکل راجیب بہت ایتیازی گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ بہت بڑے مایلسٹونز بنے ہیں اور پہلی بات تو میں بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گا چیتے شور پجارہ کہ وہ کل اپنا سووہ ٹیسٹ کلیں گے بہت بڑا ایک یہ لمحہ ہوگا ان کے لئے کسی بھی پلیئر کے اور ٹیسٹ کلنا مہارج جیسے دیش میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت اچھا ان کا پیدرشن رہا ہے اور آشاء کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح آگے بھی کھیلتے رہیں گے اور جہاں تک ٹاوس کی بات ہے راجیب امپورٹنٹ ہے ٹاوس اگر آپ اگر انڈیا ٹاوس جیت جاتا ہے تو پھر یہ بہت بہت جلدی ختم ہوگا اور اگر آسٹریلیا جیتا ہے تو شاید تھوڑا لمبا چلے بس مجھے ایسر چلتے تھے ایک فائنل کمیٹ آپ سے انیش سو ارسٹ اون اتر میں پہلی بار آسٹریلیا کو ہرائی تھا ہم نے کوٹلا کے میدان پر تب کپتان منصور علی خان پڑھو دی تھے میں پڑھ رہا تھا اس کو اور تب وہ ڈلی سے کھلتے کھلتے ہیدرباد شفٹ ہو گئے تھے اور اسی کے بعد سے لگ بگ اب تو لگ بگ چالیس سال ہو رہا ہے ہم ہارے ہی نہیں ہیں کوٹلا پہ اب ہی اتقلہ بنا ہوا ہے ارنج اٹلی سٹیڈیم بھارت کے لئے کتنا مشکل آپ دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا کے لئے کمبیک کرنا آپ فیروشا کوٹلا پہ بہت مشکل ہے پچھلے تین سیریز ہا رہے ہیں ویسے ہی دباؤ میں ہیں اور سپن کے خلاف انڈین پچز پر ان کا ریکارڈ اتنا بلا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سپر یومن ایفرٹ چاہیے ہرکیلین ایفرٹ چاہیے اگر آسٹریلیا کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ سیریز لیول کرے چلیے آیا سن نے بھی چیلنج دیا ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس کا بھی یہی ماننا ہے کہ آسٹریلیا کے لئے بہت مشکل ہونے والی ہے ارنج اٹلی سٹیڈیم کے پیچھ اور یہاں کی پرستیتی اور ساتھ ہی بھارتی سپنس کا فارم ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کے سامنے اس سریز میں برابری تو چھوڑیے پہلے وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لئے لڑیں کیونکہ آئی سی سی نے ایک گھنٹے کے اندر اوپر نیچے تو رینکنگ ہی کر دیا لیکن اس ٹیسٹ میچ کے بعد شاید پوری طرح کلیئر ہو جائے گا کہ بھارت ٹیسٹ کرکٹ میں بھی نمبر ون ٹیم ہے اور اسی لئے شاید بھارت کے ساتھ جو ایک کاتھ گھنٹے میں کچھ ہوا پچھلے چوہویس گھنٹے میں شاید وہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا اور شاید زیادہ پمپ اپ بھی بھارتی ٹیم ہوگی اس ٹیسٹ میچ کو لے کر بہت بہت شکریہ آیا سر آپ کا راجکمہ آزر اور سبا بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو آج کی ہماری اس خاص پیشکلز میں فیلال اتنا ہی